کیونکہ آپ کے پاس واحد اس وقت ریسکیو اور واحد جو راستہ ہے وہ انڈیا کے ساتھ تجارت ہے چونکہ اس کی وجہ سے آپ کی پوری پاپولیشن آپ کی بزنس کیمیونیٹی دونوں طرف سے وہ انگیج ہو جائے گی ایک پراڈیکٹیو اور پروگریسیو ایکٹیویٹی میں اور یہ فائدہ صرف پاکستان ترکی نے مانگا ہے انڈیا سے پچاس ہزار ٹن گےہوں کیونکہ گےہوں کی کمی ہو رہی ہے ان کے کنٹری میں اور انہوں نے انڈیا سے ایکسپورٹ کرنے کے لئے انڈیا سے نظر آ رہی ہے وہ ہمیں اس جگہ پر لے جائیں گے کہ وہ ہم سے انڈیا کے ساتھ اگریمنٹ کروائیں گے ان ٹرانسپر جو پاس پاس میں ہم نہیں کرتے رہے ہیں ٹھیک دوسری وہ ہم سے دوسری وہ ہم سے اس رائیل لیکن سری لنکہ جو ہے جس طریقے سے اس نے آئی ایم ایف کو پہرباد کہا اور جس طریقے سے چین پر علاق کیا لیکن چین کو دیل آؤٹ کرنا چاہیے میں نے کل پرسو بھی ایک جگہ پہ ایک ٹی وی چینل پہ میں نے کہا تھا کہ سارے لوگ ہر پاکستانی جیب میں ماجس ڈال کے پھر رہا ہے لیکن کوئی بھی چینل ان کو سری لنکہ کی صورتحال نہیں بتا رہا we are inches away from سری لنکہ inches away exactly پانچ بھائی تھے وہاں پہ 20 سال انہوں نے وہی ڈراما کیا جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے کہ فیملی پالیٹکس کرپشن اور اس کے بعد چائنہ کی کرنے تو دوستہ آپ نے یہ چھوڑا سا کلپ دیکھا ٹرکی مانگ رہا ہے بھارت سے گیہوں اس لیے وہ کھریتا چاہتا ہے بھارت سے گیہوں کیونکہ reason آپ کو پتا ہے یوکرین اور رشیا کے بیٹ جو یود چل رہا ہے اس وجہ سے یوکرین سارا استویست ہو چکا ہے اور گیہوں کا بڑا سپلائر ہے یوکرین اس لیے یوروپین یونین میں تو آپ بتائیے بھارت کو یہ گیہوں دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے اس ٹاپک کے بارے میں ڈیٹیل میں کرتے ہیں ویڈیو کے لاسٹ میں بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیز شرل کو سبسکرائب کریں پس گیہوں کی کمی ہیں ٹرکی کی ایکانومی پہلے ہی خراب ہے اور ٹرکی کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ وہ باہر سے کہیں سے خریدے پہلے وہ انڈیا کا گیہوں fit نہیں سمجھتا تھا یوکرین ورلڈ کا 7% گیہوں پیدا کرتا ہے اور وہ ایکسپورٹ بھی بہت سارا کرتا ہے پورے یورپ میں یوکرین کا گیہوں ہی جاتا تھا اب situation بدل گئی وہاں کے یوکرین میں گیہوں نہیں آ رہا تھا لیکن حال میں ٹرکی کے پریزیڈنٹ اردوگیان نے کچھ ٹائم وہ چپ رہے تھے اب ایک بیان پھر سے دیا تھا کہ کشمیر ایشو کا solution یو این ریزولیشن کے حساب سے ہونا چاہیے انڈیا کے خلاف بیان دینا ہے اور انڈیا کا ہی گیہوں بھی کھانا ہے تو انہوں نے مانگا ہے اب یہ گورنمنٹ آف انڈیا پہ decision دے گی پتہ نہیں کیا اس country کو گیہوں دینا چاہیے جو کہ ہمارے ہی خلاف UN میں بولتا ہوں رہا ہے ہمارے ہی stand کے خلاف اور ہمارے خلاف بول رہا ہے اس کو گیہوں ہمیں دینا چاہیے کہ نہیں ویسے گورنمنٹ آف انڈیا دے گی کہ نہیں مجھے نہیں پتا کیونکہ گورنمنٹ کے angle گورنمنٹ کا angle یہ بھی ہوتا ہے کہ foreign exchange آئے گی گورنمنٹ کا angle یہ بھی ہوتا ہے کہ humanitarian ماملہ ہے کہ یہوں دینا ہم اسے دیں کہ نہ دیں ٹھیک ہے دے دیتے ہیں ایسا بھی ہو جاتا ہے technology کوئی ہوتی تو گورنمنٹ منہ کر سکتی تھی یا کر دیتی ہو سکتا ہے یہوں پہ بھی منہ کر دیں آپ کسی اور country سے خریب دیجئے ہمیں problem نہیں ہے لیکن یہ حال میں جب بلاول بھٹو نئے نئے foreign minister بنے تو انہوں نے ترکی کے foreign minister کو phone کر کے دھنیواد بھی بولا کہ انہوں نے پاکستانی stance کو کشمیر پہ پاکستانی stance کو بڑھاوا دیا اس پر حال میں جو گیہوں کی قیمتیں ہیں across the world بڑی ہیں انڈیا میں بھی 15% گیہوں کی قیمت بڑھتی 8% کی قیمت 15% بڑھ گئی ہے یہ سب Ukraine war کا نتیجہ ہے Ukraine 5th largest producer ہے گیہوں کا اور گیہوں کی situation انڈیا میں بھی ابھی تھوڑی خراب ہوئی کیونکہ مارچ کے مہینے میں گرمی بہت زیادہ پڑی تھی اس سے crop کا production کم ہوا ہے انڈیا میں بھی کم ہوا ہے لیکن گورنمنٹ آف انڈیا نے اپنے buffer stocks بھر لیا سارا گیہوں کھرید لیا جو free market میں بیچا جاتا ہے منڈی سے باہر بیچا جاتا ہے منڈی سے اوچھی قیمت پر وہی گیہوں ایکسپورٹ ہوتا ہے اب یہ private بیشتا ہے private لوگ بیشتے ہیں منڈی سے نہیں آتا جو جتنا گیہوں انہوں نے مانگا ہے اس کی قیمت ہے ایک سو پچیس کروڑ روپے یہ دیکھنے والی بات ہے کہ انڈیا سے اور بھی بہت سارے countries گیہوں مانگ رہے جیسے ایجپٹ اسرائیل اومان نائچیریہ ساتر سال سے جو چل رہا ہے وہ ویسٹ کے پیسے پہ چل رہا ہے وہ خوسن یونیٹی سٹیٹ آف اماریکا جو نیکٹ امداد وہ ان کو دے رہے ہیں میلیٹری مادد سے یا دہشت گردی کے خلاف یا جو بھی آپ نام لے لیں لیکن نائنٹین فورٹی نائن سے لے کے تو بلینز آف ڈالر جو آئے ہیں اس پہ پاکستان چلتا رہا اس میں جو کمی تھی وہ یا تو عرب کنٹریز پوری کرتی رہی ہیں یا آپ آئی ایم ایف اور وولڈ بینک کے کرزے پورے کرتے رہے ہیں اور آخر میں گزشتہ سات اٹھ سالوں سے چین کا بھی اس میں جو ہے ایک حصہ آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ایکانومی جو ہے وہ اسی طریقے سے چل رہی تھی جو کہ اب وہ پائپ لائن ٹوٹلی کٹ آف ہو گئی ہے اب اگر آپ چاہیں بھی تو کوئی آپ کو اس پیمنے پر پیسے نہیں دے گا تو پیسے تو چاہیے نا جو ایاشیاں ہیں جو مالات ہیں جو گاڑیاں ہیں جو اپریٹس انہوں نے ڈیولپ کیا ہوا ہے وہ تو یونائٹڈ سٹیٹ آف اماریکہ سے بھی سٹائل اور سٹینڈر میں کہیں آگے ہیں وہ تو یورپ سے بھی کہیں آگے ہیں وہ مسالیں آپ دیتے ہیں وہ لوگ سائیکلوں پہ کام کرنے جاتے ہیں اور آپ جو ہے اٹھانمیں کروڑ خرچ کر کے تو ہیلیکپٹر پہ جو ہے وہ جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے تو اس کے یہ پیسے لینے کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے پاس واحد اس وقت ریسکیو اور واحد جو راستہ ہے وہ انڈیا کے ساتھ تجارت ہے چونکہ اس کی وجہ سے آپ کی پوری پاپولیشن آپ کی بزنس کیمیونیٹی دونوں طرف سے وہ انگیج ہو جائے گی ایک پرادیکٹیو اور پروگریسیو ایکٹیویٹی میں اور یہ فائدہ صرف پاکستان کو نہیں یہ انڈیا کو بھی ہے پاکستان کے پاس بہت بڑی ایک میڈل کلاس ہے جس کے اندر پرچیزنگ پاور ہے اور وہ انڈیا اپنی چیزیں بیچنے صاحب رکھیے گا میں یہ پوچھنے لگی تھی کہ ٹھیک ہے پاکستان تو صحیح میں تو ضرورت ہے لیکن بھارت ایسا کیوں کرے گا اس کو کیا وہ کہے گا کہ بھائی نہیں بھارت کو زیادہ بڑا فائدہ ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھارت جو ہے وہ زیادہ چیزیں پیدا کرتا ہے پاکستان کی نسبت نہ صرف انڈیسٹریل بلکہ ایگری کلچر پیوانے پہ بھی دونوں سطح پہ وہ پاکستان سے کہیں زیادہ سٹیبل ہے اور پاکستان کی مارکٹ میں ان چیزوں کی کامی ہے ان چیزوں کی ڈیمانڈ ہے پینے سے لے کے تو جو انڈیسٹریل استعمال کی چیزیں ہیں وہ خرید سکتی ہے میڈین انڈیا جس طرح کے میڈین چین کے ساتھ چائنا کے ساتھ ایک وقت میں ہوا تھا تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں کو فائدہ ہے اور اس سے ایک جو آپ یہ جو ایک طالاب بند قسم کا طالاب بن گیا ہے نا پاکستان کے جس میں اب مچھلیاں بلک بلک کے مرنا شروع ہو گئی ہیں کوئی راستہ آپ کو نظر نہیں آتا کوئی تازہ ہوا کی ونڈوز بنے گی یہ انڈیا کے ساتھ تجارت باقی جو آپ کے ایشیوز ہیں وہ بھی حل ہونے کا واحد راستہ یہ ہی ہے یہ یعنی میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اس کے بریکس ہیں کہ ہم انڈیا کے خلاف گن ہیں تو ان کے بیٹھ جائیں گے تو وہ سارے مسئلے حال کر کے تو ہمیں تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے اس سماپتہ آپ نے دیکھا ٹرکی کس طریقے سے ٹرکی کے جو پاسٹ میں اگر انڈیا کے دینست آپ بیان دیکھیں سپیس لیگ کشمیر کو لے کر بھارت پاکستان کے پیچھ جو تناو ہے اس میں ٹرکی کو جادہ اچھلنا تھا ایون انڈیا میں آ کر جب آپ کو یاد ہوگا تائیہ وردگان کی ایک لاسٹ ویجٹ جس میں سوسما سوراج جیوی تھی اس ٹائم پر جیوی تھی وہ انہوں نے تائیہ وردگان کو قرارہ جواب دیا تھا ان کا جو دسپیوٹ تھا اسی کو دھیان دلا دیا تھا سائپریس سائید وہ دسپیوٹ سائپریس کے ساتھ تھا اسپیسلی نامی آنی ایراؤسپیس کا تو بھارت اور پاکستان کے بھی جو ایشو ہے کس میر کا اس میں کافی مو چلتا ہے تائیہ وردگان کا اور تائیہ وردگان اوپیسلی خلیفہ بننے کا سوچ رہے ہیں مسلم امہ کا اور ان کو لے کر بھی بھارت پاکستان بانگلہ دیس کے مسلمانوں میں کافی پیار ہے روحانی پیار ہے ترگی کو لے کر یہ سب تو آپ کو پتا ہوگا لیکن ترکی بھارت سے گہوں کھرینا چاہتا ہے بھارت کے پاس اگر ایکشٹرا گہوں ہو تو کیا بھارت کو دینا چاہیے اگر بھارت دیتا ہے تو تائیہ وردگان کا مو ان فیوچر کیسے بند کیا جائے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ترکی کی جنتہ پاکستان ہو افغانستان اور شیریہ ان کے خلاف کافی اگریسیب رہی ہے پچھلے تین چار مہینے میں جو حرکت ہے پاکستانیوں نے کی اس وجہ سے پاکستانیوں کو وہاں پر آپ ویزا ملنے میں کافی پرابلم آ رہی ہے ان کو روڈ پر مطلب اگر پہچان لے جاتا ہے یہ پاکستانی تو ان کے ساتھ ایک الگ طریقے کا بیوہار کیا جا رہا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستانیوں نے حرکت کیا آپ کو پتا ہوا ویڈیو اپلوڈ کیے گا ہے پریویس لی تو وہاں ویڈیو دیکھئے اور ترکی کو ہمیں کیوں دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے ویسے ہمارے پاس اچھی اپورچولیٹی کو سیٹ کرنے کی ان کے ساتھ دوستی بڑھانے کی اگر دوسمن کا دوسمن دوستی سے اگر ہم اس کو سیٹ کر سکے کچھ پریاز کر سکے تو یہ بھی ایک اچھا رول ہے کہ آپ اس کو سیٹ کرو ان فیوچر کو دوسمن کا ساتھ نہ دے تو میرے صاحب سے تو مجھے ایسا لگتا لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ ٹرکی میں جب تک تہیاب اردگان رہے گا یہ ٹرکی کا جو سٹینڈ ہے پاکستان اور کشمیر کو لے کر یہ کلیر رہے گا یا نہیں رہے گا مجھے نہیں لگتا آپ کو کیا لگتا ہے کومنٹ مات میڈ آئے جارور کیجئے سپیسلی اس ٹوپک پر اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو پلیز اور کشمیر کو سبسکرائی اور کشمیر کو